ہیلو گوڈ موننگ فرینڈز کیسے آپ سب آئی ہو سب اچھے ہوں ہی سب ایک دم مجھے میں ہوں گے اور آج ہے سنیوار اور میں ابھی بہت سب ہی صبح صبح لگ گئی ہوں کام میں اٹھتے سے کپڑے دونے کی مسین لگا رکھی اور سوفیں وہ سے جڑکا دیا اندر بیڈروم کی چدرے ودرے جڑکا دی تو باریس ایسی ہو رکھی کہ کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے کپڑے سکھانے نہیں دے رہی ہے بہار تو کل پھر سے میں نے سٹینڈ لگا دیا کپڑوں کا کبھی تو دھوپ نکال آ جاتی ہے پھر ایک منٹ میں باریس آ جاتی ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کپڑے بہار سکھاؤں یا اندر سکھاؤں تو کل تو میں نے اندر ہی سکھا ہے تو ابھی دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے اور آج ہے پیرنٹس میٹنگ اویانس کے سکول میں تو ہمیں وہاں پہ جانا ہے اس لیے میں صبح صبح جلدی جلدی کام نپٹا آ رہی ہوں ساڑھے نو بجے سے لیکن ساڑھے دس بجے تک جب بھی آپ جا پاؤ تو لیکن تھوڑا جلدی نکلیں گے پھر ٹیچر سے ملنی پاتے ہیں کلاس ٹیچر سے مل پاتے ہیں پھر جو ابھی پہلے تو ایک ہی ٹیچر سے ملنا ہوتا تھا لیکن ابھی کبھی ابھیانس بھول رہا ہے کہ آپ ہماری اس ٹیچر سے نہیں ملے اس ٹیچر سے نہیں ملے اب ابھی ٹیچرز دو تین چینج ہو گئی یہ ان کی تو بس اسی کے چکر میں آج تھوڑا جلدی نکلنا پڑ رہا ہے تو میں سوسریوں کی جھاڑوں پوچا کر کے ہی نکلیں گے جھاڑو بھڑوں نکال دی اور یہاں پہ آج میرے بڑھتے ہیں رکھیوں میں رات کے کیونکہ یہ نا رات کو کافی لیٹ ہو گئی پہلے فون کی ہے تو بولتے کہ میں نو بجے آوں گا پھر فون کے بلتے دس بجے آوں گا پھر فون کے بلتے گیارہ بجے آوں گا پھر میں ابھیانس کو لے کے سو گئی تھی کھانا میں نے ان کا بنایا نہیں میں نو دس بجے تک آئیں گے تو نو بجے تک دس بجے تک آتے ہیں تو میں کھانا بنا کے نہیں رکھتی ہوں اگر بولتے کہ ایک بچ جائے گا تو میں کھانا بنا دیکھتے ہوں پھر ہی آئے بارہ ساڑھے بارہ بجے تو میرے کو اتنا خوشتہ آیا نندھ میں کھانا بنانے کے کہ ابھی میرے سے کھانا نہیں بنے گا بول کے یہاں پہ بس رات کو نندھ میں 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 نے صرف کھانا کھانا بنا کے دیا کچن صاف کی اور برطن میں نے رکھ دی تک صبح صاف کروں گے اور یہ میرچی لے کے رکھے تھی ان کے ناکھوں توڑ کے ٹپے میں بھر کے رکھ دوں ہی تو کافی دن تک چلے گی ہے تو بس یہ ناکھوں توڑنے بھی اس کے بچے میں تو یہ بھی توڑ دے رہی ہوں لگیا تو یہ بھی کام بڑ جائے گا میرا ہم نے یہ پی ٹیم کر کے جب ہم نکل رہے تھے نا تو یہ ابھیانس کے سکو میں بہت زیادہ ہے ہلو گوڈ مرننگ فرینڈس اور یہ دیکھئے وہ سوٹ پہن ہے میں نے جو ہم نے ہم لوگوں نے لیا تھا ہزار روپے کے تیر مطلب تھری ہینڈرڈ کچھ سمتھنگ میں گی رہا تھا یہ بھلا ٹریس یہ اس کے نیچے پہنٹ آئی تھی اور یہ اس کا کب نیچ ہے دیکھو ابھی تک تو کپڑا میں نے ایک بار دو ہے اس کو کس بگڑا نہیں ہے کپڑے کا لیکن پہننے کے بعد میں ایک دو بار پہننے کے بعد میں پتا چلے گا کہ کیسے کیا ہے لیکن پہننا ہوا سوٹ اچھا لگ رہا ہے اس میں یہ والا پرینٹ ہے اور یہ والا ایسے نیک پہ ڈیجائن ڈیجائن رہے گا اس میں اور یہ باجوں پہ بھی اس کے ڈیجائن تھا اور اس کی پینٹ تھوڑ کچھ ایسی رہے گی پرینٹ میں کیونکہ پورا دیکھنی پا رہا ہے اچھے سے تو یہ ہے پورا سوٹ جو میں نے اس دن وہ بھائی آئے تھے ان سے لیا تھا یہ والا ٹریس تو کیسے لگا میرے کو کمیٹ میں بتانا تھری ہینڈڈ کا ویسے اچھا یہ سلیپر نہیں آتی گھر پہ پہننے کے لیے تو اس کے حساب سے میرے کو اچھا لگائیے جب میں نے اس کے پیٹی ایم تھی تو پہن لیا بھی گھر پہ اس کو پہن لیں گے گرمی کے حساب سے یہ کپڑا خراب نہیں نکلا تو کیونکہ میں نے اس کو دھویا تو اس کا کلر گلر تو کچھ نہیں گیا باکی اس میں ایک کمی ہے کہ اس کی سٹیچ جو ہے نا بہت موٹی موٹی ہے تو اس پر پوری پہ مسین گھمانی پڑے گی برنہ پورا کھل جائے گا ڈھوڑا سا میرے کو کیا لگ رہا ہے کمیز میرے کو صحیح آ رہا ہے لیکن میرے کو پہنٹ تھوڑی سی اس کی ٹائٹ لگ رہی ہے تو چلے گا یہ تو لیکن پہنا وہ اچھا دیکھ رہا ہے تو آپ کو کیسے لگا میرے کو کمنٹ میں بتانا ڈھری ہینڈڈ کا ہے یہ ڈھری ہینڈڈ ڈھری ہینڈڈ ڈھلاب ایک ہزار میں تین تو تین سو بیس تین سو کچھ اس تیس کا کچھ گی رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ رہا ہے ٹی وی اور اس کو مل گئی ہے ہیٹ بولتا ہے ممی میں کاؤ بوئی بنا ہوا ہوں اور اس کا ٹی وی ہے نا ہر ٹائم چلتا رہتا ہے اس کو بول دیتا ہی تو بند کر دیتا ہے اور پھر یہ دیکھیں ایسے کلر چھل چھل کے ایسے خراب کرتا ہے بینہ چھلے یہ کلر ہی نہیں کرتا ہے اور دیکھیں کلر کیسے گرا رکھے ہیں سکول میں جاتا ہے نا تب تک تو گھر میں ایک دم ساف سوترہ رہتا ہے اور جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد میں تو گھر کی حالت میرے ہی ساف سے کبار کھانے سے بھی گندی کر دیتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ جو بنا کے دیا تھا یوز تو اس کو کر رہا ہے لیکن بولتا ہے کہ ممی مطلب اس کے جو چپکائے تھے میں نے وہ سب ہوتار دیا اس نے اور یہ دیکھیں یہاں پر میرے سارے جو پلانٹس ہیں وہ بڑے ہو گئے ان کو مطلب ابھی بڑے گملوں کی ضرورت ہے تو بڑے گملے لے کے آنے پڑیں گے آپ پلانٹر بناؤں گی وہ تو دیکھوں گی میں بھی اور یہ دیکھیں یہ جو بچھو بنتی ہے نا اس میں یہ اس ٹائپ کی بچھو بنتی لگتی ہے ان جو بچھو بنتیوں میں اور میں یہاں پر دو کلر کے لگائی ہیں ایک یلو اور ایک پینک تو ابھی تو اس میں ایک فول آئے ایک دن اس میں تین آئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر جو پیچھے پانی بڑھتا ہے نا باریس آنے کے بعد میں تو یہاں پر یہ بچے نا پت ایک پہلے تو ادھر کمل ہو گئے تھے بہت سارے پینک اور وائٹ کلر کی تو پہلے تو یہ سارے بچے وہ کمل توڑ کے لے کے گئے دس دس روپے میں ملتی ہیں آپ کو باہر کہیں بھی مارکٹ میں لینا ہو تو یہ دس دس روپے میں بیچ کے آتے ہیں تو انہوں نے سارے کمل اٹھا لیا یہاں سے اور ابھی یہ نا چار پانچ دن سے ایسے لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں آج سے مچھلی نکال رہے ہیں یا کیکڑے نکال رہے ہیں لوگ صبح آ جاتے ہیں ادھر سام تک رہتے ہیں اور یہ پتہ نہیں میرے دھگلاب کے پودے میں دو فول آئے تھے تو ایک تو یہ گیری گیا پورا کھلائی نہیں اس سے پہلے مرجہ کے گر گیا اور یہ دوسرا تو آیا ہے تو ایسے اس کی بھی منڈی ایسے گیری ہوئی ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہو گیا اور یہ والا پلانٹ کافی گروہ کر گیا ہے میرا کا بہت جلدی کیا ہے اس نے اور وہ بھی اچھا ہو گیا اس میں بھی چار پانچ پتے ہو گئے ہیں اور اس میں بھی چھوٹے چھوٹے فول آگئے اور وہ جو سنیک پلانٹ اس کا بھی گملہ چینز کرنا پڑے گا اور یہاں پہ دو ٹماتر کے پودے بھی لگائے ہیں اس میں ایلو ویرا کے اندر کافی بڑا گملہ ہے اور ابھی ہو چکا ہے سیام کا ٹائم تو میں کر لے رہی ہوں سندہ اور اویانس کو نیچے سے ابھی لے کے آئی تھی اس نے پھر سے اپنا ٹی وی چالو کر لیا ہے بولتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ٹی وی دیکھوں گا اس کے بعد میں پڑھائی کروں گا تو میں سوچریوں کی جب تک میں تھوڑا سا گناس کھانا وانا بنا لو دیا بطی کر لو اس کے بعد میں اس کو لے کے بیٹھوں گی کچھ دے دیتی ہوں تو کر بھی لیتا ہے لیکن وہ یہ بچے پاس میں جب تک نہیں بیٹھے نا وہ کچھ کرتے نہیں ہیں کھیلنے لگ جاتے ہیں جھان دے تو ٹھیک ہے نہیں دیا گئے تو وہ کھیلنے میں بیجی رہیں گے تو بس یہاں پہ ہو گئی ہے میری سیام کی سند ہے اور موسم تھوڑا سا رکھا ہے خراب کبھی باریس آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے تو میں نے بتایا تھا اور ابھی آنس کے سکول میں صبح گئے تھے نا اس ٹائم بھی باریس اچھی خاصی آئی تھی اور یہ آز میں کر رہی ہوں دودھ گرم ابھی کل رات کو یہ بارہ بجے آئے تو کوئی دکان کھولی نہیں ملی میں لے کے نہیں آئی میں نے سوچا یہ دس بجے تک آئیں گے تو مل جائے گی دکان کھولی تو پھر کل تو گھر میں دودھ ہی نہیں تھا صبح لے کے آئے تو ابھی میں کر رہی ہوں دودھ گرم اور ابھی میں کر رہی ہوں کھانے کی تیاری کھانے میں آج بناوں گی میں دال چولے کی اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اس میں کنکر ونکر تو نہیں ہے کہیں چھوٹے موٹے کیونکہ کھیت کی دال ہے نا تو کنکر ونکر ہو سکتے ہیں تو وہی چیک کر رہی تھی اور ساتھ میں میں بھی اویانس کے ساتھ میں مووی دیکھتی تھی تو اچھی لگتی ہے بچوں کے ساتھ دیکھتے دیکھتے ہمیں بھی قوادت پڑ جاتی ہے کارٹنوں کے معلوم ہی نہیں چلتی